پیسل پور باندھ کی لائف لائن کہہ جانے والی تریویڑی ندی میں پانی کے آوق شروع ہو گئی ہے اور ایسے میں اب باندھ پر چاردر چلنے کا انتظار بھی شروع ہو گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ تریویڑی دو دشم رو ساتھ پانچ میٹر کے اوچائے کے ساتھ بہی ہے اور اب لگتا ہے کہ تریویڑی میں پانی کے آوق لگاتار جاری رہے گی کیونکہ جھاراوار زلے میں بہنے والا مینال کا جھرنا اور گووٹا باندھ کا پانی بھی تریویڑی میں جا کر مل رہا ہے دیکھئے یہ خاتھ رپورٹ بیسل پور باندھ کا جنرستر 311.65 آرل میٹر پر پہنچ گیا ہے بیسل پور میں اس تھانیے بارش کے جلتے تین مہینے کے پانی کا انتظام ہو گیا ہے اور اب تریویڑی کی شروعات بھی ہو گئی ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ساڑھے پانچ میٹر کی اونچائی پر تریویڑی بہی تو دو دن میں ہی بیسل پور لبا لب ہو جائے گا بیسل پور پر چھے بار چادر چل چکی ہے اور اب ساتھویں بار کا انتظار کیا جا رہا ہے بتا دے کی موسم ویبھاگ نے اگرست اور ستمبر میں اچھی بارش کا انمان لگایا ہے ایسے میں تریویڑی میں پانی کی آوق اب تیزی سے بڑھنے کا انتظار ہے تاکہ جایپور اور اجمیر کی لائف لائن بیسل پور باندھ پر چادر چل سکے بیسل پور باندھ میں جس تریویڑی کا انتظار لگاتار ہو رہا تھا وہ کل دوپیر میں شروع ہو گئی تھی اور یہ دیکھئے وہ تریویڑی سنگم ہے جس کی سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چتہوڑگڑ راج سمبند اور بھیل وڑا تینوں کا سنگم یہاں ہوتا ہے ورطمان میں بھیڑا چور مینالی کا پانی چل رہا ہے جس کے چلتے باندھ کا جلیستر یعنی تریویڑی کا جو ندی کا جلیستر ہے وہ دو دشملہو ساٹھ میٹر پر ہے آپ کو دکھائیں نیچے یہ دیکھئے کیمرویڑن یہ سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں دو دشملہو ساٹھ میٹر پر ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے لگاتار پانی کے چلنے کے دوران وش دوہجار سولو میں تریویڑی تیرہ میٹر کی اونچائی پر تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھئے میٹر گیج لگا رکھے ہیں اس طریقے سے پانی اوپر چڑتا ہے یہ پانچ میٹر ہے پانچ میٹر پر تو تریویڑی کئی بار چل چکے آپ اور یہاں پر آئیں گے آپ اور یہ اونچائی جا رہی ہے انتیم چھوڑ جہاں ہم جائیں گے وہاں پر تیرہ میٹر کا انہوں نے نشان لگایا ہے کہ تریویڑی یہاں تک پہنچی تھی آگے بھی کئی علاقے ڈوب چھتر میں آگے تھے اور یہ وہ نجا رہا ہے دیکھئے آپ ایک ایک کر سارے میٹر گیج لگا رکھے انہوں نے اس کے حساب سے دیکھا گیا تھا کہ آخر تریویڑی کی اونچائی ادھکتم کیا رہ سکتی ہے اور یہاں جو ٹھیکا کرمچاری ہے بالکرشن ان سے بھی ہم بات کریں گے بالکرشن جی اب کیا ستھی تھی ہے ابھی کہاں کہاں کا پانی آیا ابھی بیڑچ کا آرہ ہے اور مینالی کا آرہا ہے مینالی ندی ہے جس پہ گوڑا باند بندہ ہوا اور فلو ہو گیا اور فلو ہونے کے بعد بناس ندی میں پانی سٹارٹ ہوا ہے پچھلے سال بھی روٹھا رہا تھا بلکل میٹ روٹھا رہا اور اس بار مطلب بناس تو بلکل چلی نہیں ہے اور تینوں ندیوں کا سنگم ملکے بناس بنتی ہے یہاں پہ بناس بیڑچ اور مینالی جو ابھی بناس میں پانی نہیں آرہا بیڑچ اور مینالی دونوں ندیوں میں آرہا ہے 2016 میں ایسا کیا رہا تھا کہ تیرہ میٹر تک ہائٹ گئی تھی ترمینی کی تو چطور گڑ میں بہت زیادہ باریس ہوئی تھی اس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ تو لگ بگ بھار جیسی ستیدیاں من گئی تھی اس بار کیا لگتا ہے کہ چادر چلے گی لوگوں کی امیدوں پر کھرا اترے گا باند جی ابھی تک اگر مانسون کا ٹرینڈ دیکھیں تو اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کافی اچھی بار ساتھ ہوئی ہے اور ابھی جیسے ترمینی اپنی کل سے ہی چالو ہو گئی تھی کل دو پونٹ پچھتر میٹر کا گیج ہو گیا تھا یہاں پہ ابھی کی بات کریں تو دو پونٹ ساٹھ میٹر کا گیج ہے تھوڑا پانی کار جرور کم ہوا ہے پر جیسے ہی اگر بارش بڑھتی ہے کہ اچھی بار ساتھ ہوتی ہے تو اس گیج میں اور بڑھوتری ہوگی اور باندھ کے بھرنے کی سمبھاونا بھی بڑھے گی تو دیکھیں چطہوڑ گھر کے قریب قریب سارے باندھ لبالاب ہو گئے اب اگر اچھی بارش ہوتی ہے چطہوڑ گھر میں تو سارا پانی ادھر آئے گا اور بناس میں یہاں سے پانی جائے گا اور دیکھیں ترمینی کے سنگم پر بتایا جا رہا ہے کہ اچھی بارش ہونے کے بعد چار سے پانچ میٹر پانی بہے گا یعنی ترمینی پانچ میٹر کے گیج پر چلے گی تو نشط طور پر اگر دو دن تک اچھی بارش ہوتی ہے تو بسلپور پر چادر جرور چلے گی پرسٹ انڈیا نیوز کی ٹیم بھیلوڑا زلے کے گوٹا باندھ بھی پہنچی اس باندھ کی کل بھراو شمتہ ستائیس دشملو پانچ شنیو پیٹ ہے اور ابھی اس پر چار انچ کی چادر چل رہی ہے اس باندھ کا پانی بھی ترمینی ندی میں پہنچتا ہے اس سمیں ہم بھیلوڑا کے گوٹا باندھ پر ہیں جو دیکھئے ترونی سنگم میں بھی پانی پہنچاتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ باندھ ماتا میں کامرامین یہ سے کہوں گا کہ اس تشویریں دکھائیں یہ باندھ ماتا کا مندیرے جی نے گوٹا ماتا بھی کہتے ہیں دیش برسے لقوا گرست مریج یہاں پر آتے ہیں اور ماتا کی کرپاسے ٹھیک بھی ہوتے ہیں بڑی ماننیتہ ہے برسوں کی ماننیتہ ہے اور لگاتار یہاں مریجوں کا آنا جاری رہتا ہے دیکھئے وہ لوگ جو بڑا علاج افورڈ نہیں کرپاتے ہیں وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور ماتا کی ان پر کرپا بھی ہوتی ہے اور اس بار دیکھئے چھے انچ کی چادر چل رہی ہے ورطمان میں چھے انچ کی چادر چل رہی ہے اور یہ پانی بھی ترونی میں جاتا ہے دوہزار سولہ میں جس طریقے سے ترونی میں تیرہ میٹر پر پانی پہنچا تھا ویسے یہاں 20 میٹر پر چادر چلی تھی اور باندھ کا کل بھراو یعنی جو ڈیپتھ ہے وہ ساڑھے ستہائیس فٹ کے قریب بتائی جا رہی ہے اور ہمارے پاس اس تھانی ہے ناغری کے ہیں بالکیشن جی بالکیشن جی کیا اتیاز ہے اور کس طریقے سے بڑھتا رہا ہے اس کی کیپیسٹی ہے ساڑھے ستہائیس فٹ کی ہے اس باندھ کا اتیاز رہا اس بار ہی تھوڑا لیٹ رہا باقی جو مانسون کی پہلی بارس میں بھرتا ہے باندھ سب سے پہلے باندھ بھرتا ہے اور اس کا مرلہ بہت اچھا یہ ہے اور ماتا جی کا ستان ہے ماتا جی کا بھی بہت مرلہ لکوان پیڑی جو مریض ہوتے ہیں ان کا بہت اچھا حلاج ہوتا ہے ہمارے اوپر اس کی بہت بڑیا کرپا ہے ماتا جی کی ہم تو باندھ کو سب کو ماتا جی کی کرپا مانتے ہیں یہاں کا جو پانی نکل رہا ہے پانی آگے جا کے مینالی ندی ہے یہ مینالی ندی پہ بندہ ہوا ہے اور آگے جا کے سنگم پہ جا کے بناش ندی میں مل جادہ ہے تو کتنے دن ہو گئے چادر چلے یہ تین دن ہو گئے تو دیکھیں تین دن سے چادر چل رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ابھی تو بارش کا دور باقی ہے پہلی بارش میں بھرنے والا گوٹا باندھ اس بار لیٹ بڑا ہے لیکن لیٹ بڑا ہے تو اگلے ایک مہینے تک بتائے جا رہا ہے کہ اچھا پانی آنے سے لگاتا ہے چادر چلتی رہے گی رمینک اسطل ہے بان ماتا کا اسطل ہے مریض یہاں پر ٹھیک ہوتے رہے ہیں پورے دیش بھر کے مریض آتے ہیں کیمرمن یش آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھیں سرکشہ کا انتجام بھی کر رہا ہے عمومن چھوٹے باندھوں پر سرکشہ کا انتجام نہیں ملتا لیکن جل سنسادن مریضان ویباغ نے ساپ طور پر ہدایت دے رکھی ہے کہ اس علاقے کے آگے کوئی نہیں جائے گا کسی پرکار کا خطرہ مول نہیں لیا جائے گا تو تمام چیزیں یہاں کر رکھی ہیں اور اب دیکھنے والی بات یہ رہی گی کہ جس طریقے سے بارش کا دور بڑے گا تو گوٹا باندھ میں پانی کے آبک اور بڑے گی وہیں بھیلوڑا زلے کا مینال جھرنا بھی پچھلے پندرے دن سے لگا تار بہ رہا ہے اس کا پانی ایک سو پچاس پیٹ کی اونچائی سے گر کر ترونی سنگم میں آ کر ملتا ہے اور پھر پناس سے ہوتا ہوا بیسل پور تک پہنچتا ہے اس سمیں ہم موجود ہیں بھیلوڑا کے مینال اسثان پر جہاں مینال کا جھرنا پچھلے دس دن سے انورت چالو ہے کل کل کے آواز آپ سن سکتے ہیں کیمرمن یس سے کہوں گا کہ آپ کو وہ تصویریں دکھائیں جو درشکوں کو دکھانا بہت جروری ہے فسٹینیا نیوز پر آپ یہ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اور دیکھئے قریب ایک سو پچاس فٹ کی گہرائی ہے حالانکہ جھرنے کا ویگ اب کم ہو گیا ہے پچھلے دو دن سے کمجور مانسون کے چلتے بھیلوڑا میں بارش نہیں ہوئی اگر بارش کا جور رہتا تو جھرنے کا آکار اس سے چار گناہ دکھائی دیتا ابھی ایک مہینے کا مانسون اور بتایا جا رہا ہے اس میں مانا جا سکتا ہے کہ یہ مینال لگاتار جاری رہے گا پچھلے پندرہ دن سے اس مینال کے جھرنے کو دیکھنے کے لیے دیش بھر کے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے نکلا پانی تریوینی پر جا رہا ہے جو تریوینی سنگم پر مل کر بیسلپور باندھ کی طرف روانہ ہوا ہے کل تریوینی چلی ہے اور یہی وہ پانی ہے جو بیسلپور تک جائے گا اور دیکھئے جب ویک بڑھے گا تو پانی کا بھی ویک بڑھے گا اور ایسے میں بیسلپور باندھ کے لبالب ہونے کا انتجار ختم ہو سکے گا بہرحال ہم آپ کو بتا دیں گی پچھلے پندرہ دن سے مینال کا جھرنہ جاری ہے اور دیکھنے والوں کی بھیڑ لگی ہے اگر بیسلپور باندھ پر چادر چلتی ہے تو کسانوں کو بھی سچائی کا بھر پور پانی مل سکے گا بیسلپور سے قریب 80,000 ہکتیر میں سچائی ہوتی ہے اور دو لاکھ کسان پریواروں کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے ایسے میں امید ہے کہ ترمینی ندی اچھی مچائی پر بہے گی تو بیسلپور باندھ کی چھولی بھر جائے گی پس انیا نیوز کے لیے وینو سنگھ چوہان کی ریپورٹ